بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یو ٹی و گلوبل کے ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان مانولا قائم خانی امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین ایرانی صدر کو مارنے کے لیے جس طرح بہت سارے انکشافات ہوئے تھے کہ کوئی کہہ رہا تھا میزائل سے مارا ہے کوئی کہہ راکٹ سے مارا ہے کوئی کہہ راکٹ سے مارا ہے پورے کے پورے ملکوں کو کس طرح پیرالائز کر سکتی ہے کس طرح مفلوج کر سکتی ہے یہاں تک کہ خود کو سپر پاور کہنے والا امریکہ بھی ای ایم پی سے نہیں بچ سکتا جی ہاں تو یہ تمام طرح معلومات جانے کے لیے آپ نے وی لوگ جو ہے وہ مکمل دیکھنا ہے ناظرین الیکٹرو مگنیٹک جو پلز ہیں یہ بیسیکلی اگر آپ اردو میں آپ ڈیفینیشن کریں تو یہ برکی بکناتی سی لہر ہے ایسی لہر ہے کہ اگر فضاء کے اندر جوہری دھماکہ کیا جائے تو اس کی صورت میں جو پلز پیدا ہوگی وہ پلز جا کے آپ کے کن کن سسٹمز کو جو ہے وہ اٹیک کرے گی اس کے اندر جناب آپ کی الیکٹری سٹی سسٹم ہوگا یعنی کہ پاور گریڈز ہوں گے اس کے علاوہ آپ کا ٹیلی کمیونکیشن سسٹم ہوگا اس کے علاوہ سب سے بڑا اور میجر جو سسٹم ہوتا ہے وہ الیکٹرونک سسٹم جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو تباہو برباد کر دے گی اب اس چیز کو آپ ڈیفائن کس طرح کر سکتے ہیں اور یہ الیکٹرو مگنیٹک پلز جو ہے ای بومب جو ہے اس کے اندر کون کون سی چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو بتا دوں اس کے اندر جی پی ایس انٹینہ ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ ریڈار الٹی میٹر انٹینہ ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر میگنیٹک سینسر ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر الیکٹرو مگنیٹک ٹرانس میٹرز ہوتے ہیں الیکٹرو مگنیٹک ریسیورز ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے جو ہے وہ پلز کریئٹ کی جاتی ہے جس پلز کو استعمال کرتے ہوئے پورے کے پورے ملک جو ہیں ان کو پیرلائز کیا جا سکتا ہے بات کریں گے یہاں پہ اسرائیل کی دیکھیں ایک مہینہ پہلے ایکسپیکس نیوز جو ہے انٹرنیشنل اخبار جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایران جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر حملہ کرتا ہے تو اس کے بعد اسرائیل بھی ریاکٹ کرے گا اور پھر تاریخ نے دیکھا اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اسرائیل کے اوپر جس طاقت کا جس شدت کا حملہ ایران نے کیا وہ آج تک شاید کسی نے نہیں کیا ہوگا اور شاید اسرائیل کے وہموں گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اس طرح کا حملہ ہمارے اوپر ہو سکتا ہے تو یہاں پہ اسرائیل کا جو دیفنس سسٹم تھا انہوں نے پہلے ہی کہا دیا ہوا تھا کہ اگر ہمارے اوپر حملہ ہوا تو ہم ریاکٹ کریں گے ایک سٹیٹمنٹ جو ایکسپیکس نیوز انٹرنیشنل اخبار میں شائع ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ پوری دنیا دیکھے گی کہ ای ایم پی کو پبلیکلی ٹیسٹ کس طرح کیا جاتا ہے یعنی کہ اسرائیل جو ہے وہ الیکٹرو میگنیٹک پلز جو ہے یعنی کہ ای بومب کو جو ہے وہ ایران کے اوپر برسا دے گا اب جب ای بومب ایران کے اوپر برسایا جائے گا تو ناظرین اکرام میں آپ کو صرف ایران کی صورتحال بتا دوں کہ فرض کریں اگر ایران نے جس طرح حملہ کیا اسرائیل کے اوپر اب اسرائیل اپنے فائٹر جیٹس جو ہے وہ ایران کی جانب روانہ کرتا ہے تو ہوتا کیا کہ جب وہ فائٹر جیٹ ایران کے اوپر پہنچتے ہیں وہاں پہ جا کے ای ایم پی یعنی کے ای بومب دروپ کرتے ہیں تو اس بومب سے نکلنے والی جو پلز ہوتی ہیں وہ اٹیک کرتی ہیں تمام الیکٹری سٹی سسٹم پر یعنی کہ جتنے بھی پاور کے یعنی کہ ٹاورز ہوں گے پاور کے جو گریڈز ہوں گے ان کے اوپر اٹیک کرے گی اٹیک کرنے کی صورت میں کیا ہوگا کہ تمام کے تمام الیکٹری سیٹی ٹاورز تمام کے تمام پاور گریڈز جو ہیں وہ پیرلائز ہو جائیں گے ان سے چنگاریاں نکلیں گے اور برداشت نہ کر کے بند ہو جائیں گے کیا ہوگا پورے ملک کے اندر الیکٹری سیٹی بند ہو جائے گی الیکٹری سسٹم بند ہو جائیں گے چونکہ ظاہری بات ہے آپ کو اس چیز کا علم ہے اور کہ الیکٹری سیٹی کا بغیر کس طرح پورے ملک کا نظام چلایا سکتا ہے یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ پورے کا پورا ملک کس طرح پیرلائز ہوگا نہ صرف الیکٹری سیٹی سسٹم ڈسٹرپ ہوں گے بلکہ ٹیلی کمیونکیشن سسٹم جو ہیں وہ بھی ڈسٹرپ ہو کے رہ جائیں گے ٹیلی کمیونکیشن سسٹم نہ صرف ڈسٹرپ ہوں گے بلکہ الیکٹرونکس کا جتنا بھی نظام کا سب ڈسٹرپ ہو جائیں گے اب ان چیزوں کو میں آپ کو بتاؤں کہ کس طرح سے جو ہے وہ ایرانی صدر کے ساتھ اٹیج کر سکتے ہیں دیکھیں ایرانی صدر کا جو ہیلیکوپٹر تھا وہ جا رہا تھا جس سپیڈ سے جا رہا تھا جتنی ہائٹ پہ جا رہا تھا نہ نیچے کوئی پہاڑ تھا تھا بھی تو بہت ڈاؤن تھا نہ جہاز پہاڑ سے ٹکرا سکتا ہے نہ جہاز موسم خراب ہونے کے ساتھ گر سکتا ہے کریش ہو سکتا ہے کیونکہ یہ تو اس کی ٹکنالوجیز میں ہی شامل نہیں ہے ہاں اگر انجن میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ فیل ہو جاتا ہے پہلا انجن دوسرا انجن پھر بھی وہ اپنے ونگز کے ذریعے جو ہے ونگز کے جو پچھ ہوتی ہے اس کو استعمال کرتے ہو اس کے انگل تبدیل کرتے ہوئے جو ہے وہ لینڈنگ کر سکتا ہے نہ صرف یہ اگر پہاڑ کے اوپر بھی اس کو تھوڑی سی بھی جگہ مل جائے ہیلیکوپٹر کو تو وہاں پہ بھی لینڈ کر لیتا ہے لیکن اب چونکہ ای 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 پی ٹکنالوجی جو میں نے آپ سب کے سامنے شیئر کی فرض کریں ای 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 پی کے ذریعے ارانی صدر کے اگر ہیلیکوپٹر پہ اٹیک کیا گیا تو سب سے پہلے وہ الیکٹریسٹی کے نظام کو ڈسٹرب کرے گا الیکٹریسٹی کا نظام ظاہری بات ہے جہاز میں بھی ہوتا ہے ہیلیکوپٹرز میں بھی ہوتا ہے تو سب سے پہلے الیکٹریسٹی کے نظام کو ڈسٹرب کرے گا اس کے بعد کیا ہوگا ٹیلی کمیونکیشن سسٹم ناظرین اکرام جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیٹلائٹ فون جو ہے وہ کسی بھی صدر کے پاس ہوتا ہے کسی بھی جناب وہاں کے فورن منسٹر کے پاس ہوتا ہے چونکہ دونوں اکٹھے تھے ان کے پاس جو تھا وہ سیٹلائٹ فون تھا وہ سیٹلائٹ فون ٹیلی کمیونکیشن سسٹم کا حصہ ہے جب وہ فیل ہو جائے گا تو مجھے بتائیں آپ کے آپ رابطہ کس طرح کر سکتے ہیں تیسری اہم بات کے الیکٹرونکس جدید وقت آ چکا ہوا ہے جدید دور چل رہا ہے تو اس وقت ہیلیکوپٹر کے اندر جتنے بھی تمام معاملات ہوتے ہیں جتنے بھی سسٹم ہوتے ہیں وہ الیکٹرونک سسٹم سے بنے ہوتے ہیں تو ای ای ایم پی کا بسکلی مقصد بھی یہی ہے الیکٹریسٹی کو علاوہ جو ہے وہ دوسرا جو سسٹم ہوتا ہے وہ ٹیلی کمیونکیشن سسٹم ہوتا ہے تیسرا جو ہے وہ الیکٹرونک سسٹم ہوتا ہے تو ان تینوں چیزوں کو جب تباہ کر دیں گے اس کے علاوہ جناب جب یہ تینوں چیزیں کریش کریں گی تو اس مجھے بتائیں کہ کیا ایک چھوٹے سی باڈی کا جو ہیلیکوپٹر ہوتا ہے کیا وہ اس جھٹکے کو برداشت کر پائے گا یقینا نہیں کر پائے گا جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بادلوں کا ٹکڑا جو کہا جا رہا تھا اس بادلوں کے ٹکڑے میں جو ہے وہ غائب ہو کے یہ ایم پی اٹیک کیا ہو گیا جس کے بعد ایرانی صدر سمیح جتنے بھی لوگ اس جہاز میں اس ہیلیکوپٹر میں موجود تھے وہ تمام کے تمام اس کی باڈی بھٹنے کے ساتھ اس کے کریش ہونے کے ساتھ سب جو ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے اور سب کے جسم کے ٹکڑے دور دور تک جا گرے اب یہ اس کو ایم پی سے اٹیچ کرنے کا مقصد کیا تھا کہ ایم پی سے اٹیچ کرنے کا یہ تمام تر چیزیں جو آپ کو بتائی یہ اس پہ امپلیمنٹ کرتی ہے اب یہاں پہ ایک اور بات کی وضاحت کرتا جاؤں کہ اسرائیل نے جو ایم پی بومز تیار کیے ہیں یہ کس لیول کے ہیں کس پیمانے پہ ہیں کتنے بڑے ہیں یا جب ان کو پبلیکلی ٹیسٹ کیا جائے گا جو ہے وہ ریڈیس کیا ہوگا یہ آنے والا وقت بتانے والا ہے کیونکہ یہ ہیومن بیڈی پہ کیا اثر انداز ہوں گے یہ آپ ایرانی صدر سمیت جتنے بھی اس ہیلیکپٹر میں موجود تھے ان کی ہولناک موت سے اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن فیلحال یہ پبلیکلی ٹیسٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے ایم پی بوم کی چونکہ اگر اسرائیل نے اپنی اس ریپورٹ کے مطابق جو ایک بھی نے پہلے ایکسپیکس نیوز میں شائع کی تھی اس کے مطابق بھی اگر ٹیسٹ کر لیا ہوا ہے تو اس کے انجام جو ہے وہ بڑے ہولناک ہونے والے ہیں ناظرین اکرام یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس بوم کو پبلیکلی ٹیسٹ کرنے کی اس وقت اجازت نہیں ہے کیونکہ اس کی شدت اور اس کے کیا اثر ہونے والے ہیں یہ بھی آنے والا وقت بتانے والا ہے لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ امریکہ خود جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے وہ بھی اس وقت ڈرہا ہوا ہے اور وہاں کے جو ڈیفینس سسٹم ہے انہوں نے بارہا کہہ دیا کہ اس طرح کے ڈیفینس میکنیزم سسٹم بنائے جائیں جو کہ ہمارے تمام تر الیکٹریسٹی نظام کو ڈیفینس کر سکیں امریکہ کو جو سب سے زیادہ خطرہ ہے اس وقت چائنہ سے ہے چائنہ کیا کر رہا ہے پاکستان کیا کر رہا ہے ایران کیا کر رہا ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں گا انڈین رپورٹ کے مطابق لیکن فیلحال امریکہ جو ہے وہ اس وقت ڈرہا ہوا ہے کہ ہمارا کہیں اگر چائنہ نے اٹیک کر دیا ای ایم پی کا یا ای بوم کا تو اس کے بعد ہمارا تمام الیکٹریسٹی نظام تمہارے تمام ٹیلی کمیونکیشن سسٹمز ہمارے تمام جو ہے وہ الیکٹرونک سسٹمز جو ہے وہ تواہو برباد ہو جائیں گے اور پورے کا پورا ملک جو ہے وہ پیرلائز ہو جائے گا سپر پاور کہنے والا ڈر رہا ہے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کے انجام کتنے ہولناک ہونے والے ہیں آخر میں جاتے ہوئے آپ کو ایک رپورٹ دیتا جاؤں انڈیا نیوز کے مطابق انڈیا اخباروں کے مطابق انڈیا اس وقت اتنا ڈرہ ہوا ہے کہ اس وقت بڑے انکشافات کر چکا ہے کہ ایران نہیں نہ صرف چائنہ بلکہ پاکستان بھی ای ایم پی پر کام کر رہے ای بوم پر کام کر رہے اور آنے والے وقت ای ای ایم پی ٹکنالوجی کا وقت ہے ساری جنگیں ختم ہو گئی ای ایم پی ٹکنالوجی استعمال کرو پورے کا پورا ملک جو ہے اس کو پیرالائز کر کے رکھ دو یہ اس کے حول ناک انجام ہونے والے ہیں یہ یاد رکھئے گا تمام طرح اپ ڈیٹس ہی وزید اپ ڈیٹس لے کے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے بار